سید غنی نے کہا کہ امکیوم کے کچھ لوگوں نے ایک بار پھر سندھ میں نئے صوبے کی بات کی ہے یہ لوگ نفرت پھیلا کر سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کل پھر امکیوم کے کچھ لوگوں نے ایک نئے صوبے کی بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صوبہ سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ صوبے کے اندر لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کے جذبات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں موجودہ امکیوم ہے اگر ان کی سوچ ان کی سیاست ان کی ذہنیت آج بھی الطاف حسین کی سیاست بری ہوئی ہے تو الطاف حسین کے ہونے سے نہ ہونے سے اس ملک پر کوئی فرق نہیں پڑتا الطاف حسین نام نہیں الطاف حسین سوچ ہے الطاف حسین نفرت کا نام ہے الطاف حسین نے نفرت کی سوچ یا پھیلائی تھی نفرت کی سیاست بڑھائی تھی پیپلز پارٹی کراچی ڈیویجن کے تحت کراچی پر قبضہ اور سندھ کا بٹوارہ نامنظور کے خلاف احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کراچی ڈیویجن کے صدر صوبائی وزیر سید غنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا اس صوبے میں رہنے والے تمام افراد اور سیاسی جماعت سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں ہم ایمکیوم کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اگر ایمکیوم صوبائی سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کرے گی اگر ایمکیوم صوبائی سندھ میں حصہ داری ماننے کی بات کرے گی اگر صوبائی سندھ کی حدود کو چینج کرنے کی بات کرے گی تو نہ ہم ایمکیوم کو مانتے ہیں نہ ایمکیوم کی سیاست کو مانتے ہیں اور نہ ہم مانیں گے اسی بات کو پچھلی مرتبہ عام انتخابات میں ہم سے کراچی میں نشستیں چھینی گئی ہیں آپ وعدہ کریں کہ بلدیاتی انتخابات میں ہم وہ بدلہ لیں گے اور سیٹیں اپنی ناچھینے دیں گے ہم اپنے سیٹوں کی حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ تعلیٰ بڑاول بھٹوزرداری کو کراچی سے پیپلز پارٹی کا میر بنوا کر ان کی خدمت میں پیش کریں گے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نصار کھوڑوں نے کہا سندھ میں نیا صوبہ کبھی نہیں بنے گا اور سندھ کی تقسیم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے آئین میں چار صوبے ہیں بس نہیں بنا سکے نا ساؤت پنجاب بھی نہیں بن سکا نا ہزارہ بھی تو پاکستان کے صوبے سندھ سندھ کو ہم پاکستان کی ماں کہتے ہیں ماں اور یہ ماں پر حملہ کر رہے ہیں